اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال ناظرین شاہد پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی نے ایک سیریس ہومورک کر کے وفاقی بجٹ آنے سے پہلے ہی اپنا ایک شیڈو بجٹ پیش کیا ہوگا ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام ملکوں میں اپوزیشن جماعتوں کا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام پہلی مرتبہ ہوا ہے تو یہ کسی اپوزیشن پارٹی نے نہیں کیا ہے یہ متحدہ قومی مومنٹ نے کام کیا ہے جو کہ پاکستان پیبلز پارٹی کی کوالیشن گورنمنٹ کا ایک خاص حصہ ہے سن میں بھی اور وفاق میں بھی تو یقینا یہ ایک ایسی ایفرٹ ہے جس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے بھی اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اس میں جو کچھ چیزیں ہیں جو ڈیٹیلز ہیں اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ کراچی کے حالات جو اس پورا مہینہ بتر رہے لہو لہان رہے اس مہینے ہم نے دیکھا ہے کہ 173 لوگ جو ہیں وہ ہلاک کر دی گئے ہیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور دوسرے واقعات میں تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے اور پروگرام میں ہمیں آج جوائن کیا ہے فاروق ستار صاحب نے ڈاکٹر فاروق ستار فیڈرل منسٹر فور اوورسیز پاکستانیز انڈیپیوٹی کنوینر فور متحدہ قومی مومنٹ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے اسلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے شیڈو بجٹ سے شروع کرنا چاہوں گا پروگرام جو آپ نے ستائیس میں کو پیش کیا ہے اس کا اوبجیکٹف کیا ہے مقصد کیا ہے آپ کا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ اگر بجٹ بناتی اگر آپ کے پاس اختیار ہوتا تو اس بجٹ میں کیا ہوتا یا پھر آپ کا اوبجیکٹف یہ ہے کہ حکومت اس بجٹ کو اپنے بجٹ میں شامل کرے اس میں جو پوزیٹیف پوائنٹس ہیں اس کو اپنے بجٹ کا حصہ بنائے دیکھیں اگر اس وقت ملک کی معاشی حالت جو کہ بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہو رہی ہے اور ایسی صورتحال آگئی ہے کہ پاکستان کے 98 فیصد لوگ معاشی عمل سے بالکل باہر نکل گئے ہیں انہیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور یہ وہ صورتحال ہے کہ اگر فوری طور پر جنگی بنیادوں پر ہم نے کوئی اخدامات نہ کیے تو میرے موں میں خاک اس ملک کے استحقام کے ساتھ ساتھ اس کی بقا اور سلامتی کو جو سنگین خطرات لاحق ہوں گے اس کے بعد صورتحال ناقابل ہے واپسی ہو جائے گی غربت بے روزگاری مہنگائی لوڈ شیڈنگ کے عذاب نے لوگوں کی زندگیاں ویسے ہی اجیرن کر دی ہم کوئلیشن پارٹنر ہے اور گزشتہ چار سالوں سے ہم بجٹ تجاویز کی صورت میں اپنے حلیف کو مشورے دیتے تھے ان میں سے کچھ مشورے مانے جاتے تھے لیکن بیشتر مشوروں کو ایک طرف رکھ دیا جاتا تھا لیکن اب چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے یہ اس حکومت کا آخری بجٹ ہے ہم سب کو عوام کی عدالت میں جانا ہے ہم کس موسم عوام کی عدالت میں جائے گے میں یہ رونا نہیں رو رہا ہوں صرف کہ کراچی، ہیدراباد، میلپورخاہ، سکر، نوابشاہ جو میرے حلقیں ہیں وہاں کوئی ایک پیسے کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نہیں لگا کوئی الوکیشن نہیں ہوئی میں تو یہ بھی رونا نہیں رو رہا میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو ہزاروں لاکھوں نوکریاں اگر دی گئیں تو اس میں میرے حلقوں میں کتنی دی گئیں میں اپنے ورکر کے لئے نوکریاں نہیں مانگ رہا ہوں پھر مقامی حکومتوں کا نظام موجود نہیں ہے سینس آف پارٹیسپیشن نہیں ہے ایک سینس آف ڈیپریویشن پیدا ہو رہا ہے ملک کے مختلف علاقوں میں یہ دیکھیں نا پنجاب میں آج صوبوں کے نعرے آ رہے ہیں اور نعروں کی بات ہو رہی ہے خیبر پختنخواہ میں ہزارہ ڈیویجن کا مسئلہ یہ ٹھارویں ترمین کے بعد بھی آیا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا قومی فرض تھا کہ ہم ایک گائیڈ ایک ریفرنس اور ایک آلٹرنیٹ ضرور جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں اور یہ بتائیں کہ اگر ہمارے حکمرہ اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتے اور وہ وہی روایتی بجٹ دیتے ہیں تو پھر اگلے الیکشن میں وہ ایسے لوگوں کو اسیملی میں بھیجے جو بسوں میں اور ویگنوں میں سفر کرتے ہوں جو خود بزار میں جا کر گوشت خریدتے ہوں اور گوشت کیا خریدتے وہ کم دال خریدنے کے بھی قابل ہے یا نہیں ہے انہیں آٹا کس دام مل رہا ہے کیا اس بجٹ کا جو اب کل آ رہا ہے وہ کس طرح اثر انداز ہوگا لوگوں کی زندگی پر میں نے میکرو ایکانومی جو آلہ سطح کے ٹارگٹ ہوتے ہیں ان کی بات کی اور ان کا ہوم ور کر کے جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ لوگوں کی آہم زندگی میں کہ پیٹرول کی قیمتیں کتنی کم ہوگی اگر جو ہم نے اس میں تجاویز دیئے ان کے اوپر عمل کیا جائے آٹے دال چینی کے تیل کے گھی کے دام کتنے کم ہوگے گوشت کے چاہے وہ بڑا گوشت ہو تو یہ ہم نے اور میرے پاس سارے یہ تقابلی جائزیں ہیں اور لوگوں کو ہم کس طرح زندہ رہنے کا ایک موقع فرام کریں یہ ہم نے اس ویژن کے مطابق یہ پہلا اقدام کیا میرے ایک سوال سننے یہاں پر میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کیونکہ کل میں نے خود دو سو چالس سو پہ ڈزن کیلے خریدیں تو مجھے پتہ ہے کہ مہنگائی کہاں پہ جاری ہو آپ صحیح کہہ رہے ہیں شہائد اگر ہر بندہ اپنا سودہ خریدنے جائے تو اس کو اندازہ ہوگا میں نے یہ اپنے پروگرام کے انڈڈکشن میں ہی کہا کہ بڑی مینج سے اور ایک اچھی چیز آپ لوگوں نے پیش کی ہے لیکن اگر آپ چاہتے تھے کہ حکومت آپ کی ان گائیڈ لائنز کو اپنے بجٹ کا حصہ بنائے تو بہتر نہیں ہوتا کہ یہ دو تین ہفتے پہلے آ جاتا کیونکہ اب تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ بجٹ تو بن چکا ہے نمبر سو پہلی آنا شروع ہو گئے تھے تو تھوڑا دیر ہو گئی متحدہ قومی مومنٹ کو یہ بجٹ پیش کرنے میں نہیں بلکل ایسا نہیں ہے ہم نے اس کا اعلان ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل جب وفا کی بجٹ آنے والا ہے اس کے کچھ دنوں پہلے ہی ہم نے یہ اعلان کیا لیکن بجٹ میں جو تجاویز ہم نے رکھی ہیں جس میں سیلز ٹیکس کی شرعہ کو سولہ فیصد سے کم کر کے اس پر میں آتا ہوں میں صرف یہ پوچھا جارہا ہوں کہ وقت ہے اتنا کہ آپ کی گائیڈ لائنز کو وہ اپنے بجٹ کا حصہ بنا سکے ہم نے انہوں نے پورا موقع دیا اور کوئی دو ہفتہ پہلے بجٹ سے پہلے ہماری ان سے میٹنگ ہوئی ہے اور یہ سارے جو پروپوزرز اس میں ہیں اس کے آداد و شمار کے سمیت ہم نے یہ ساری تجاویز ڈاؤنلوڈ کی حفیظ شیخ اور ان کی جو فنانس کے جو سیکریٹری پلاننگ کے اور ایف بی آر کے چیئرمن اور اس سے پہلے پرائیم منسٹر یہ ساری ایک مختصرا تجاویز کی صورت میں اس کے سارے جو سیلینٹ فیچرز یا موٹے موٹے جو فیچرز وہ ہم سب دے چکے ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ اس پر آپ ابھی جو آپ نے ابھی جو آپ نے خوفناک اقتصادی صورتحال پیش کیے پاکستان کی اگر فرض کریں جو کل بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے وہ آپ کی ان گائیڈ لائنز سے مختلف ہے اگر وہ اس پر پورا نہیں اترتا یا کہہ لیں کہ ٹوٹلی آپوزٹ ہے تو کیا میں یہ سمجھوں کہ متحدہ قومی مومنٹ پارلیمنٹ میں بجٹ کو اپوز کرے گی یا پھر بھی جو ہے اپنے اتحادیوں کا ساتھ دے گی دیکھیں اس فیصلے کا میں مطلب ہی کہ قبل اس وقت اس کا اظہار کرنا کہ ہم کیا کریں گے لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس مرتبہ بہت تیاری کے ساتھ گئے ہیں اور جو کام بیروکریسی کو کرنا چاہیے تھا جو پالیسی جو سطح ہے حکومت کی ہم نے یہ بھی پیشکش کی دی کہ یہی بجٹ پچھلے سال ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے جو فائننچل اور معاشی ایکسپرٹس ہیں ان کی خدمات آپ کے لئے ہیں آپ ایف بی آر میں بٹھا دیں آپ ایکسپنڈیچر سائٹ پہ بٹھا دیں ریونیو سائٹ پہ بٹھا دیں ڈیولپمنٹ سائٹ پہ بٹھا دیں میری ٹیم آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے اور جب میں نے یہ جو سیلینٹ فیچرز حفیظ شیخ صاحب کو دیے تو انہوں نے فوراں وہ کمیٹیا بنائی اب میرے لوگ ان کے ساتھ انگیج ہیں تین یا چار کمیٹیا بنی ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ہم پاکستان کو بچانے اور اکیسویں صدی میں لے جانے ایک آزاد خدمتار مند بنانے اور ایک عام آدمی کو عزت کے ساتھ زندہ رہنے اور اگر زندہ رہنے کا حق عزت کے ساتھ نہیں ملا یار تو کم از کم عزت کے ساتھ مرنے کا حق تو اسے ملنا چاہیے نا ہم سے اس کی کوشش کر رہا ہے اور آپ نے یہ بھی درست کہا کہ ہر سیاسی پارٹی کو عوام کی عدالت میں جانا ہے اسی طرح متحدہ قومی مومنٹ کو بھی عوام کی عدالت میں جانا ہے پچھلے چار بجٹ میں نہ ہمیں کوئی ڈریکشن نظر آیا ہے نہ تو ملک اقتصادی صورتحال بہتر بھی ہے لیکن آپ ان چاروں بجٹ کا حصہ تھے تو میں اسی لئے یہ پوچھ رہا ہوں کیا آپ کے ووٹر آپ سے توقع رکھیں کہ اس دفعہ بھی اگر اس طرح انفرینڈلی بجٹ بنایا گیا تو کیا آپ ساتھ دیکھیں حکومت کا یا آپ اپوز کریں گے دیکھیں میرے ووٹرز کا جو قائد تحریک التاف بھائی کے نظریے پر قائد تحریک التاف بھائی کے سیاسی منشور اور پروگرام پر اور خاص طور پر التاف بھائی کا معاشی ویجن ہے اس پر ان کا اعتماد ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں تھوڑا اختیار ملا تھا گزشتہ حکومت میں اور ہمیں زیادہ اختیارتہ پالیسیاں بنانے میں تو چاہے وہ قومی وفاقی بجٹ تھا یا سندھ کا صوبائی بجٹ اور پھر مقامی حکومت کے چاروں بجٹ اور جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس یہاں لوگوں کو دیئے گئے جس طرح یہاں معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کیا گیا کراچی اور ہیدرابات ٹرانس فارم ہو کے جدید شہروں میں شامل ہوئے ایک ارب ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری کراچی میں اور کراچی کی بدولت مسلسل پانچ سالوں تک پورے پاکستان میں پانچ ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی اور پھر کمیونکیشن بینکنگ آئی ٹی سارے شعبوں نے ترقی کی تھی تو اب وقت تا ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کا ہم آگے جا رہے تھے مزید روزگار میں اضافہ کرنے کا مزید کاؤسٹ آف پروڈکشن کو نیچے لانے کا لیکن کسی وجہ سے وہ سفر یا وہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہم چار سال سے اس حکومت میں اس لیے شامل ہیں باوجود اس کے کہ گزشتہ چار بجٹ میں بھی کوئی خاطرخواہ ہماری پروپوزرز کو نہیں مانا گیا یہاں تک کہ ہماری کانسٹیٹونسز کو بھی بجٹ نہیں دیا گیا لیکن ہمارے پیش نظر جو وسیطر قومی مفاد ہے جس میں ملک کا استحقام پھر جمہوریت کو ایک موقع ہم پورا دینا چاہتے ہیں پھر اسی طریقے سے ہم یہ بھی باور کرانا چاہتے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ پہ یہ الزام لگتا ہے جب وہ کسی بھی حکومت کے بیچ میں چھوڑ کر باہر آ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ بلیک میلی کی سیاست ہے تو مفاہمت ہے جمہوریت ہے معیشت ہے ہم پاکستان کو پورا ایک موقع دینا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں الزام دینا چاہتے ہیں قوم کو جمہوریت کونسی دینا چاہتے ہیں آپ اور کس حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اس وزیر آزم کا جو کنوکٹڈ ہیں اس کے باوجود یوکے جاتے ہیں چار سوٹ خریدتے ہیں اسی لاکھ روپے کے اور دوسری جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریب آدمی جو دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا یہ ہے وسیطر قومی مفاد متحدہ قومی مومنٹ اگر ساتھ ہے اس حکومت کے کہ ایک وزیر آزم اسی لاکھ کے چار سوٹ خریدتا ہے عراقین اپنی براہ راست آمدنی اور منافع پر ٹیکس نہیں دیتے ہیں ایک فیوڈلزم ہے ایک جاگردارانہ کلچر ہے موروسی سیاست ہے لوگوں کو اپنی ریایہ سمجھا جاتا ہے تو اس میں حکومت کی جماعتیں ہوں حکومت کی جماعتیں یا آپوزیشن کی جماعتیں میوزیکل چیئر ہے 65 سالوں سے پاکستان میں ایڈھاک ازم کا ایک ٹوپی ڈراما ہے جو کھیلا جا رہا ہے اب عوام کو یہ جو سوالات آپ نے جو یہ اپنے ایک تفسرہ کیا پرائیم منسل صاحب کے بارے میں تو پھر وہ ملتان میں وہ الیکشن لڑتے ہیں اور وہاں کے عوام انہیں اگر ووٹ دیتے ہیں تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کیونکہ ہم اپنے 25 ووٹوں کی بنا پر 342 کی اسیمبلی میں 70 فیصد کے منڈیٹ کا جادو نہیں جگا سکتے نہ آئینی ترامیم میں نہ بجٹ کی منظوری میں ایسا بجٹ جو عوامی بجٹ ہو جو معیشت دوست بجٹ ہو جو عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرے باعزت روزگار کے ذرائع انہیں فرام کرے لوڈ شیڈنگ مہنگائی بے روزگاری غربت کا خاتمہ کرے تو یہ اسی وقت ہوگا جب ایک عام آدمی اسیمبلی میں پہنچے گا یا تو موجودہ حکمرہ نوشتہ دیوار کو پڑھ لیں یا اگلے انتخابات میں عوام تیار ہوں اور اپنے جیسے آدمی کو وہ اپنے پلے سے پیسے خرچ نہ کرے لوگ اس کو الیکشن رہیں اور لوگ اس کو کامیاب کریں یہ ایک طریقہ ہوگا ابھی آپ نے آپ نے کچھ نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کہہ دیا آپ نے کہا میں یہ کمپلین نہیں کر رہا کہ میری کونسٹوینسی کو کتنا پیسہ ملا یا مجھے کتنا ڈیولیپنٹ فنڈ ملا یہ بات آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ جو کہ الائے ہے پیپلز پارٹی کا ان کو کوئی ڈیولیپنٹ فنڈ نہیں دیا گیا جو ان کا حق تھا کیونکہ مجھے یہاں سناباد میں کافی سارے نون لیگ کے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اس کے باوجود ہمیں وقت پہ فنڈ فرام کیے گئے ہیں تو کیا پارٹنر کو فنڈ نہیں ملے اور حریف کو فنڈ مل گئے ہیں دیکھیں جو پی ڈبلیو پی کا ایک پروگرام ہے چھوٹا سا اس میں تو سارے ایم این ایس کو ایک کروڑ یا دو کروڑ روپے سالانہ ملتے ہیں لیکن کراچی پاکستان کا کاسمو پولٹن شہر ہے معیشت کی شہر رگ ہے ہماری گروت کا ہماری ترقی کا انجن ہے اس انجن اور یہ یہاں پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر بستے ہیں ہر علاقے کے لوگ یہاں پر بستے ہیں اس شہر کی اہمیت پاکستان کے باقی علاقے یہ جی ڈی پی میں بھی چالیس سے پچاس فیصد کا حصہ دیتا ہے اور ملک کے جو ریونیوز یا محاصل ہیں اس میں ساٹھ فیصد سے ستر فیصد دیتا ہے اس کی اہمیت ایک کشتی لڑنے والے پہلوان کو اگر آپ وقت پر کھانا نہیں دیں گے اس کے انفرائیسٹرکچر کو اس کی بنیادی ضرورتوں کو مصطفیٰ کمال صاحب کے جانے کے بعد کراچی میں اور کورنویت صاحب کے جانے کے بعد ہیدر آباد میں کون سے ترقیادی کام ہوئے لیکن پھر بھی ہم نے یہ کڑوا مطلب آپ کو آپ کا ایمیل ایک کا فنڈ ملیا لیکن ایک کراچی کو آپ سمجھتے ہیں خصوصاً الگ سے فنڈ دینا چاہیے وہ نہیں ملا آپ کو میں پاکستان کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ بھی رکھتا ہوں اور وہ جو جمہوریت کے چیمپئن اور جمہوریت نواز ہیں ان سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بدترین جمہوریت بھی بہترین آمریت سے جو ہے وہ اچھی ہے تو پھر اس صورتحال میں جو سندھ کے شہری علاقوں میں اس وقت احساس محرومی بہت تیزی سے جو ہے وہ سرائیت کر رہا ہے لوگوں میں بیچینی ہے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب کو اور حفیظ شیخ کو اس کا نوٹس لینا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ احساس محرومی اور بیچینی خدا نہ خواستہ اگر احساس بیگانی کی میں تبدیل ہوا تو اس سے بہت نقصان ہوگا جو ہمہنگی ہے سندھ میں ہے ملک میں ہے ہم مظلموں کے جو خلاف ظلم ہو رہا ہے اس کی جنگ لڑھے ہیں ہم ان کے حقوق کی بھالی لیکن فاروق ستار صاحب آپ تو خود سندھ سے تعلق رکھتے ہیں کراچی سے تعلق رکھتے ہیں احساس محرومی کہاں ہے سندھ کے رورل ایریاز میں ہے نورڈن سندھ میں ہے یا کراچی اور سودھن سندھ میں ہے کیونکہ کراچی ہیدر آباد میں جو دو ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے پچھلے پچاس آٹھ سالوں کی میں بات کر رہا ہوں خالی آپ کے دور کی بات نہیں کر رہا اس سے کئی زیادہ ہے جو کہ انٹیریئر سندھ میں ہوئی ہے آج بھی اگر کراچی میں ایک شخص ہے تو اس کے حالات کئی بہتر ہیں اس کو بہتر سہولیات ہیں اس کے پاس ریسورسیں زیادہ ہیں اس کمپیر ٹو کوئی شخص جو کہ انٹیریئر سندھ میں رہ رہا ہے تو احساس محرومی کا شکار تو وہ لوگ ہیں دیکھیں وہ لوگ تو اسی طرح ہیں جیسے ملک کے تمام دہی علاقوں کے لوگ ہیں چاہے وہ پنجاب کے دہی علاقے ہوں چاہے وہ خیبر پختونخواہ کے ہوں چاہے وہ بلوچستان تو پورا ہی دہی علاقہ ہے اور بلوچستان کو تو اس مرتبہ نیشنل فائننس کمیشن سے پیسے بھی زیادہ ملے اس کے باوجود بھی وہ پیسے کتنے جو ہیں وہ عوام کے حالات بہتر بنانے کے لئے خرچ ہوئے ان کی ترقی کے لئے خرچ ہوئے انہیں مواقع دینے کے لئے خرچ ہوئے تو یہ بالکل سوال باقی سارے جو دہی علاقوں سے جو ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں یہ ان کے عوام ان سے سوال کریں گے ان کا محاذبہ کریں گے اور کرنا چاہیے کہ وہ پیسے وہاں پر کیوں نہیں لگے اور وہاں اس کے باوجود بھی ترقی کیوں نہیں میرا خالی مقصد یہ پوچھا تھا کہ احساس محرومی کہاں پہ زیادہ ہے دیکھیں یہی تو میں کہا رہا ہوں پہلے تو یہ کہانی تھی کہ احساس محرومی دہی علاقوں میں ہوا کرتا تھا چھوٹے صوبوں میں ہوا کرتا تھا ہماری اقلیت جو ہے وہ دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھنے والے انہیں یہ تھا کہ انہیں مین اسٹریم میں نہیں لائے جاتا انہیں جو ہے وہ ترقی کے یقصہ مواقع نہیں دی جاتے انصاف اور مسابات سے کام نہیں لیا جاتا اب تو شہری علاقوں کے لوگ یہ بات کرنے لگے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب فیصل آباد میں مزدور اور مانکان دونوں جو ہے وہ اس وقت جلوس اور اتجاج جو ہے وہ دھرنے دے رہے ہیں جو فیصل آباد کی صورتحال ہے جو سیال کورٹ کی صورتحال ہے جو لاہور کی صورتحال ہے تو حکمرانوں سے اور جو ریوائیتی سیاست کرتے ہیں ان سے سب تنگے میرے بھائی تو اب عوام کو ہی یہ سوچنا ہوگا کہ اگلے الیکشن میں انہیں کیا کرنا ہے اگر ایک مرتبہ پھر وفاقی بجٹ اور صوبائی بجٹ ریوائیتی بجٹ ثابت ہوئے یہ مجھے بتائیں میرے پاس تمام پوائنٹس تو نہیں اتنا ٹائم ہے کہ میں ڈسکس کروں آپ کے شیڈو بجٹ کا لیکن ایک پوائنٹ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ نے کہا ہے کہ سو عرب روپے اگری کلچر انکم ٹیکس سے آنے چاہیے یہ جو آپ کے ساتھ اسمبلیوں میں آپ کے رائٹ اور لیفٹ ور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لینڈلورڈز اور فیوڈلز کیا آپ کے خیال میں وہ اگلے آنے والے سال میں سو عرب روپے اپنی جیب سے نکالیں گے اور ویسے تو ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ صوبائی اسمبلی کا مسئلہ ہے صوبے کا مسئلہ ہے یہ وفاقی بجٹ کا ایشو نہیں ہے دیکھیں آج کا ایشو اس ملک کو بچانا بھی ہے اور بنانا بھی ہے اور اکیسویں صدی میں لے جانا ہے قائد اعظم محمد علی جنہ کا پاکستان جو ہے وہ دوبارہ ہمیں قائم کرنا ہے اگر یہ ساری سیاسی جماعتیں جو کہ لپ سروس یا جو یہ دعوے کرتی ہیں زبانی جماع خرچ اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو ناور نیور والی صورتحال ہے اور اب جو 65 سالوں میں پاکستان نے آپ کو دیا اور آپ نے کمایا ہے جو بڑے وڈیرے اور جاگردار ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں اگر اپنی آمدنی اور منافعے میں یہ براہ راست جو ٹیکس کی شرع ہونی چاہیے کم از کم 45-50 فیصد اب ہم نے اس سال سے اس کا آغاز نہ کیا تو پھر مورخین کو ابھی سے لکھ لینا چاہیے کہ ہمیں بلوچستان ویسے ہی ہمارے فولڈ سے باہر چلا گیا ہے باقی جو باکستان مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے تو پھر ہم اپنے ہاتھ سے پھر ہم اپنے ہاتھ سے پاکستان خاکم بدھن پھر ہم اپنے ہاتھ سے پاکستان کا وہ انجام جو 71 میں ہوا تھا ہمیں اپنے ہاتھ سے اس کا پروانہ لکھ دینا چاہیے یہ سو ارب روپے وڈیرو جاگرداروں کو دینے ہوں گے اور اسی طریقے سے ہم نے چار سو ارب کے اضافی وسائل دیئے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس میں مجھے ایک بریک ہے رہا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب میں آپ سے کچھ مزید سوال کروں گا کچھ اور ایشوز پہ بھی بات کریں گے کراچی کے حالات پہ بھی بات کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمیں صاحب پروگرام میں موجود ہے ڈاکٹر صاحب بجٹ کے حوالے سے میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا یا آپ نے یہ بھی اپنے بجٹ میں ایک تجویز دیئے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو دو فیصد سے کم ہو جانا چاہیے لیکن یہ تو سٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے سینٹر بینک کی ذمہ داری یہ چیزیں بجٹ میں تو نہیں ڈیسائیڈ ہوتی تو یہ ایرر ہے کسی قسم کا آپ کے اس ڈاکیومنٹ میں قطع ہی نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مالیاتی پالیسی ہے وہ بجٹ کی جو معاشی پالیسی اس کے ساتھ ہمانگ ہونی چاہیے گزش تک کئی سالوں سے ڈسکاؤنٹ ریٹ بہت ہائی پوری دنیا میں کہیں اتنا ہائی ڈسکاؤنٹ ریٹ نہیں ہے سرمایہ کاری کو اگر آپ کوئی موقع نہیں دیں گے تو چھوٹی گھرلو سنتیں تو ویسے ہی فارغ ہو گئی ہیں یوٹیلیٹیز یا خدمات بجلی اور گیس جو اور تیل کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے اس سے جو ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں کاؤسٹ اور پروڈکشن بھی بڑھ گئی ہیں ہم کامپیٹیٹیو رہے نہیں دنیا میں ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے ہماری پیداوار کیا ہوگی سرمایہ کاری سنتکاری پیداوار کو برامدات کو ایک موقع دینے کے لیے یہ ہم نے فائننس بل میں تجویز کیا کہ یہ بجٹ کے ساتھ جو بل آتا ہے اس میں سٹیٹ بینک کو پابند کریں اس کی آٹانومی کا ہم اترام کرتے ہیں لیکن یہ ہماری پولیسی ہماری نظر اور ہماری بسارت الطا بھائی کا ویجن کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کو معاشی عمل میں واپس لانے کے لیے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کرنا ہوگا ورنہ اس کے بغیر معیشت کو کک سٹارٹ نہیں ملے گا ایک دھکا نہیں لگے گا اور وہ سٹارٹ گاڑی بیٹھ گئی یہ بیٹری ڈاؤن ہے دھکا لگا کے چلانی اور یہ دھکا ہوگا اس گاڑی کا جو یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کمی کی ہے ہمارے کچھ سننے والے ضرور کنفیوز ہو رہے ہوں گے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کہ جو منفی باتیں آپ کر رہے ہیں جو منفی چیزیں ہماری اقتصادی حالات سے اس وقت منسلک ہو چکے ہیں اس کی ذمہ داری آپ کتنا لیتے ہیں کیونکہ آپ بھی تو اس حکومت کا حصہ ہیں صرف پچیس جو سیٹیں آپ کے اتنا ہی آپ سمجھتے ہیں آپ کا قصور ہے یا آپ برابر کے شریک ہیں اس قصور میں اگر بہت آئیڈیالسٹیکلی لوگ دیکھتے ہیں تو فرض کریں کہ میں حکومت سے باہر آگیا ہوتا اور صرف باہر آ کر یہ سمجھتا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو مجھے بتائیں کہ آج پی ایم ایل این جس کے اوپر فرینڈلی آپوزیشن ہونے کا بھی الزام لگتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس جمہوری نظام کو چلانے کے لیے اتنا زور لگا رہے ہیں جو کہ سیاست میں لگانا چاہیے اس سے زیادہ زور لگانا خدا نہ خواستہ ملک کو غیر مستحقم نہ کر دیں جمہوریت اور معیشت کو بالکل غیر مستحقم نہ کر دیں پٹری سے نہ اتار دیں وہ بھی یہ بات کر دیں تو میرا بھی اس وقت میں پھر یہی ایکسکیوز ہوتا یہاں میں بیٹھ کر کیونٹ میں اپنے اصول کے مطابق جو ایسے ایشوز آتے جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام مخالف ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو معیشت دوست نہیں ہے میں وہاں اس کے خلاف ووٹ دیتا ہوں میں سیملی میں اس کے خلاف ووٹ دیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی رہ کے میں یعنی گارمنٹ ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہوں اور آپ نے تو خود کہا کہ شیڈو بجٹ تو اپوزیشن کی پارٹیاں زیادہ دیتی ہیں اس کی مسائلیں اور جگہ بھی ہیں اور پارٹیاں بھی دیتی جو اپوزیشن میں نہ ہو لیکن ہم نے یہ روایت یہاں پر قائم کی ہے تو یہ ہمارا کام ہے پرسویٹ کر رہے ہیں اور ہم صحیح رستہ دکھائیں اب اگر ہمارے حکمران اور جو ہم سے زیادہ منڈیٹ جن کے پاس اگر وہ دیوار پر کیا لکھاوا نہیں پڑنا چاہتے ہم تو میری بجٹ تقریر اور میرے لوگوں کی بجٹ تقریر آپ سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر ہو رہی ہے یہ کوئی اپوزیشن والے تقریر کر رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی والے خود کہتے ہیں اب اس کی بھی بات کر لیتے ہیں جو کہ کراچی کی دیواروں پہ آج کل لکھا جا رہا ہے مہاجر صوبے کے حوالے سے یعنی کہ سندھ کی تقسیم کے حوالے سے آپ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے اور پیپلز پارٹی کے دیگر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ ہمارے ساتھ ہے اور وہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی آج صدر پاکستان آصف علی زداری صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ سب بیانات جو آپ کے حق میں آ رہے ہیں کیا یہ تاثر کو دور کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا پھر یہ تاثر بنایا جا رہا ہے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ اگر میری گلی میں چوری ہوتی ہے ڈاکٹر فاروق صدار صاحب اور مولے والے میرے گھر آ کے مجھے کہتے ہیں کہ نہیں شہزاد اقبال نے چوری نہیں کی ہے تو میں تو بڑا عجیب سی ایک کشم کشم ہو جاؤں گا کہ میرے گھر آ کے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی کیا مجھ پہ شک تھا تو یہ جو تمام لوگ صدر پاکستان سمیت جو کہہ رہے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ مہاجر صوبہ نہیں چاہتی سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی تاثر بنا رہے ہیں یا تاثر دور کر رہے ہیں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ تو شہزاد اقبال کے خلاف بھی سازشتی کہ چوری کروائی بھی انہی لوگوں نے تاکہ پھر وہ شہزاد کے گھری جا کے ایسا تاثر قائم کرے کہ یہ شہزاد اقبالی گویا کہ اس میں ملوث ہے تو خربوزہ چوری پہ گرے یا چوری خربوزے پہ گرے ایم کیم ہو یا شہزاد اقبال ہو اس کی پوزیشن تو اس پورے سیناریو میں جو ہے وہ بڑی کمزور ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن کی پوزیشن مضبوط ہے جو میرے بحاف میں بھی پاکستان پیپرز پارٹی کے اقابرین یہ بیان دے رہے ہیں اور میں بھی بار بار یہ صفائیہ دے رہا ہوں کہ ہم سندھ کی تقسیم کے کو مسترد کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے بار بار یہ وضاحت کرنے کے باوجود بھی مسلسل ایم کیم کے اوپر یہ الزام لانا چاہتے ہیں وہ تو خود نفرت اس کا مطلب بڑھا رہے ہیں وہ تو خود سندھ کے اندر جو بڑی لسانی حقائیہ جن کے درمیان ہم آنگی بھائی چاریہ کے لیے کئی برسوں سے دہائیوں سے کام کر رہے ہیں اور وہ خلیج ہم نے گرا دی ہے دوبارہ دیوار کھڑی کر رہے ہیں وہ اپنی نام نہات قوم پرستی جو کہ صرف سندھی زبان بولنے والے سندھیوں کی وہ بات کرتے ہیں اردو بولنے والے بھی سندھی ہیں انہیں بھی اپنائیت انہیں دینی چاہیے انہیں بھی اپنے سینے سے لگانا چاہیے بھی ہے اسے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وجہ کو ختم کر دیں اگر کہیں وجہ رہ جائے گی التاب بھائی ایم کیوں میں یہ کہتے رہ جائیں گے لیکن اگر لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی چلے جائے گی اور وہاں سے قوم پرست بھی نفرتوں کا اظہار کرتے رہیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی خدا نہ خواستہ آئندہ کیا سیاسی منظر نامہ بنے تو یہ جو الوکیشن جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شہری علاقوں میں آنے چاہیے چار سالوں سے کوئی کام نہیں ہوا مقامی حکومتوں کے الیکشن ہو تاکہ سینس آو پارٹسپیشن ہو روزانہ کے معاملات نوکریوں میں ہماری کونسٹیٹونسیز کو بھی حصہ دیا جائے تو ان چیزوں کا سنجیدگی سے آصف علی زرداری صاحب کو وزیراعظم کو نوٹس لینا چاہیے اور پھر عوام کے جو بنیادی مسائل جس میں یہ پیٹرول کی قیمتیں لوگ کیوں اشارہ کر رہے ہیں یا مکم کی طرف کیوں لوگوں کا شک جا رہا ہے اس کی دو اور وجوہات ہیں جو میں بیان کرتا ہوں پہلے تو یہ چودہ تاریخ کی خبر ہے چودہ میے کی خبر ہے دہ نیشن کی جس کی ہیڈ لائن ہے مکم لیڈرز فور کرساؤت سندھ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ریسٹورنٹ میں پریس کانفرنس ہوئی جس میں متحدہ قومی مومنٹ یہ نیوک میں ہوئی دی پریس کانفرنس جس میں متحدہ قومی مومنٹ کے کچھ آفیس ہولڈرز بھی ہیں پہلے پارلیمنٹیرینز بھی رہ چکے ہیں جن میں کچھ کے نام میں آپ کو بتا دوں مطین یوسف صاحب ہیں عارف صدیقی ہیں عابد اختر صاحب ہیں رفیق اسانی صاحب ہیں یہ اہم عدو پر رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم رابطہ کمیٹی سے اتفاق نہیں کرتے رابطہ کمیٹی سندھ کی تقسیم کے خلاف ہے لیکن ہم رابطہ کمیٹی کو یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ایک صوبہ بنائیں اربن صوبہ بنائیں ساؤت سندھ صوبہ بنائیں اور انہوں نے جو ہے رابطہ کمیٹی کے جو اپنا ورجن تھا اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمکی ایم میں رہتے ہوئے تجویز دے رہے ہیں دیکھیں یہ ایمکی ایم کے وہ سارے لوگ ہیں جو ایک عرصے سے رابطہ کمیٹی کی ان پالیسیوں سے انہیں اختلاف رہا ہے اور ایک عرصے سے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ایمکی ایم کی جو کانسٹیٹونسیز اور مینڈیٹ سندھ کے شہری علاقوں سے ہے اور ایمکی ایم نے جو متحدہ قومی مومنٹ اور ایک ملک گیر جماعت بننے کے لیے اب تمام زبان بولنے والوں کو جس طرح اپنے فول میں لیا ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں ہم نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا ستانوے میں جب چھبیس جولائی کو یہ قائم ہوئی تھی اس کے بعد سے ہمارے لٹریچر میں کبھی مہاجر کا لفظ یوز نہیں ہے ہماری کسی میٹنگ کیمپین جلسے کبھی بھی یہ لفظ یوز نہیں ہوا مہاجر کا اور ہم نے اپنی شناخت کے لیے بھی یہ کہا کہ ہم اردو بولنے والے سندھی ہیں ہم کہتے ہیں اور دل سے بھی اس بات کو مانتے ہیں ہم سندھ کی ہی معاشرت میں رچنا اور بسنا چاہتے ہیں لیکن اگر لیاقت آباد میں کرنگی میں لانڈی میں شاہ فیصل کولنی میں میرے پچاس کارکن یا سو کارکن ہزاروں کارکنان ہیں اور اگر اسی طرح امریکہ میں میرے سابق اراکین سوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی اگر وہ یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ گزشتہ چار سالوں سے ان کے حلقوں ان کی کونسٹیٹونسز کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہوا ہے یا ان کے ساتھ مساویانہ سلوک نہیں ہوا اور ان کی یہ فیلنگ آئی ہے تو یہ انہیں اس کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور یہ آج ان کی تعداد درجنوں میں ہوگی سینکڑوں میں ہوگی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں حکمرانوں سے کہ 98 فیصد مظلوم پاکستانیوں کی حالت زار پر بھی رحم کریں اور یہ جو پاکستان کے مختلف خطوں میں علاقوں میں 18 ترمیم کے باوجود جہاں صوبوں کو اتنی خودمختاری دی گئی لیکن صوبوں کے اندر مختلف علاقوں میں اگر یہ بیچے نہیں یہ استراب ہے اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے میرے بھائی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ کچھ لوگ شاید یہ چاہ رہے ہیں جس کے نوٹس لینے کی ضرورت ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے متحدہ قومی مومنٹ کے جو سٹرونگ ہولڈے یا جو آپ کے اپنے علاقے ہیں وہاں تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تو یہ کون لوگ ہیں جو آ کے وال چوکنگ کر کے چلے جاتے ہیں آپ لوگ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں آپ لوگ ان کو روکتے بھی نہیں ہیں کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ گزشتہ تیس سالوں سے اس تاثر کو زائل کرتے گرتے میرے خیال میں ہم سبھی جو ہیں وہ اب عمر کے اس حصے میں چلے گئے ہیں کہ اس کے بعد ہم نہیں محسوس کر سکتے کہ ہمارے حلقوں میں چڑیا کا ایک بچہ بھی پر نہیں مار سکتا آپ انتخابات کے ریزلٹ دیکھ لیں جتنے بھی ہوئے ماں سوائے ایک بائی الیکشن کے اور اس میں آپ وائلنس کا جو ہے وہ انصر دیکھ لیں آج تک کراچی ہیدرباد یا جہاں سے ایمکیم نے انتخابات لڑے ہیں تشدد کے واقعات شاز و نادر ہوئے ہیں انتخابات میں ریگنگ کے الزامات اور پٹیشنیں کتنی ہوئی ہیں اسی طرح جو ایک کوئیزسٹنس ہے لیو انڈ لیٹ لیو کی جو ایک فضا ہے پھر ہماری جو آپوزیشن جماعتیں جو یہاں لڑتی ہیں وہ نمبر ٹو جماعت کون رہتی ہے نمبر تھری کون رہتی ہے اگر ہم ایک لاکھ کے قریب ووٹ لیتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں وہ آپوزیشن جماعتیں بھی ووٹ لے رہی ہیں ان کے پولنگ ایجنٹس بھی سارے پولنگ اسٹیشنوں میں بیٹھتے ہیں کتنی پٹیشنوں میں اس کا مطلب یہ ایک وہ پروپیگنڈا ہے جو ہر میڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کی سیاست کرنے والی سیاسی جماعت کے خلاف جو ایڈ ہاک ازم کے پروردہ ہیں گماشتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ فیوڈلزم رہے ایڈ ہاک ازم رہے اور پھر اسی طرح میوزیکل چیر ہوتی رہے کہ دس سال جو ہے وہ ایک میلٹری کی آمریت ہو اور دس سال پھر ایک نام نہا جمہوریت ہو اور اس طرح پانچ سو خاندانوں کا قبضہ جو ہے وہ جاری رہے یہ وہ تاثر ہے تو پہلے تو اس تاثر کو زائل کر دیں کہ ہمارے علاقوں میں چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مار سکتا ہمارے ہی علاقوں میں پندرہ ہزار ہمارے کارکنوں کا ماورائے عدالت قتل ہوا ہے جو ہمارے خلاف بدترین ریاستی تشدیر ہوا تھا مجھے ایک بریک پہ جانا ہے ڈاکٹ صاحب صرف یہ بتا دیں کہ آپ حکومت کا ساتھ دیں گے اس وال چاکنگ کو ہٹانے میں اگر وہ آپ سے مدد مانگے اس حوالے سے دیکھیں پرچ جھنڈے اتارنے میں وال چاکنگ ختم کرنے میں حکومت سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ ہم نے ہمیشہ اپنی ان ذمہ داریوں کو جو شہریوں کے لیے جو بہتر سیوک سینس کا اظہر ہو اس کے لیے تو ہم نے ہمیشہ پہل کی ہے اور ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کوڈ آف کنڈک عام حالات میں بھی سیاسی جماعتوں کے درمیان ملگیر سطح پہ بھی ہو اور صوبے کی سطح پہ بھی ہو اور انتخابات جیسے جیسے قریب آئے انتخابات کے حوالے سے خاص طور پر یہ ہونا چاہیے اور ایمکی ایم نے تو اس سلسلے میں مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے جی فاروق سلطات صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے پاکسی تحریک انصاف کے چئے پرشن عمران خان صاحب جو کہ متحدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے کوئی خاص بیان نہیں دے رہے تھے اتنے عرصے تک انہوں نے تین روز پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے کیا کہا ہے وہ آپ کو سنائیں گے بھی اور اس پر فاروق سلطات صاحب کا ریاکشن بھی لیں گے بریک کے بعد ہم جی میں پھر سے کہہ دوں سٹیٹس کو کی جماعتیں یعنی یہ جتنی جماعتیں اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ساری سٹیٹس کو کی جماعتیں جتنی بھی جماعتیں جو اس وقت آصف زرداری کو اور یوسف رزا کو پاکستان کی کرپ ترین حکومت کو سہارا دے کے بیٹھی ہوئی ہیں یہ ساری سٹیٹس کو کا حصہ ہیں ان سے کسی سے اتحادی ہو سکتا اور ان کے ایمکیو ایم سمیت اور ان کے ساتھ کیونکہ ایمکیو ایم بھی تو ان کو پاکستان کی کرپ ترین حکومت کو بجا کے بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ مدد کر رہی ہے ان کی تو نہ ان سے اور نہ نون لیگ سے جنہوں نے پاکستان کو اتنا نقصان پچھایا فرنڈی اپوزیشن بان کے اور تعلق اٹھے رہے ہیں جی سوٹ دیکھا ڈاکٹر فاروق سلطات صاحب آپ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کو بچا رہے ہیں ہم اس سسٹم کو بچا رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ گلانی صاحب اور زداری صاحب کی کرپشن کو بچا رہے ہیں لہٰذا آپ بھی سٹیٹس کو کا حصہ ہیں اور آپ کے ساتھ کسی قسم کا الائنس پاکستان تحریک انصاف نہیں بنائے گی دیکھیں عمران خان تحریک انصاف کے انہوں نے دوہزار آٹھ کے الیکشن کا بائی کاؤٹ کیا تھا اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد سے پھر وہ جس طرح سیاسی منظر نامے پر انہوں نے لوگوں کو موبیلائز کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی شاید بائی ڈیزائن اپنی پالیسی اور پروگرام سے زیادہ نہیں بلکہ ان کو یہ موقع ملا یہ لگجری تھی ان کے پاس کہ چونکہ حکومت میں شامل جو بڑی جماعتیں ہیں خاص طور پر چاہے وہ صوبوں کے اندر ہوں یا مرکز میں ہوں ان کا فیلئر یا ان کی ناکامی جو ہے اس کو کیش کرانا اور اس پر ایک پاپلر سیاست کرنا ظاہر ہے کہ یہ ان کی ضرورت بھی ہے اور ان کے لیے آسان بھی ہے تو یہ تو آئیڈیالسٹیکلی انہیں کرنا ہوگا اور ظاہر ہے کہ جب وہ گہوں کو پسیں گے تو اس کے ساتھ ایمکی ایم بی گھن کی طرح اس میں ساتھ پسے گی یہ تو ان کی پولٹکس کی کمپلشن ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جمہوری جو جمہوریت کا سلسلہ قائم نہ رہا تو پھر عمران خان صاحب جن کی بڑی عزت اور بڑا احترام ہے ہمارے ہاں اگر اگلے الیکشن تک خدا نہ خاصتہ بات نہ پہنچی جو ہم کہہ رہے ہیں استحقام کی بات تو میں یہ یقین کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس بھی کوئی موقع ہے تو وہ اگلا الیکشن ہے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن تک جو ہے یہ جمہوریت کی گاری کو پہنچنا چاہیے اس بات سے اتفاہ کرتے ہیں کہ گلانی اس بات سے اتفاہ کرتے ہیں کہ گلانی صاحب اور زرداری صاحب کرپٹ ہیں اور کرپٹ حکومت ہیں ان کی دیکھیں یہ الزام لگانا بہت آسان ہے گیارہ سال تک اس سے پہلے بھی عاصف علی زرداری صاحب پر یہ الزام لگا لیکن کیوں نہیں ہماری عدالتوں میں مجھ سے ثابت کر سکے ہمارے جو استغاثہ ہیں پروسیکیوشن ہے تفتیش اور انویسٹیگیشن ہے وہاں کیا رکاوٹ مانی ہے کیا چیز بیچ میں حائل ہوتی ہے کہ یہ پھر وہ ثابت نہیں ہوتا اگر وہ الزامات صحیح ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں اس بات پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اتصاب کے نظام کو درست کریں ہم نے رابطہ کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں بڑی جماعتوں جو نیپ کا قانون ہے یہ دونوں بڑی جماعتوں میں اس وقت یہ نظر انداز ہو گیا ہے تو اس بجٹ کے بعد ہم اتصاب کے قانون کو لانے کے لئے یا تو اپنا اتصاب کا ایک بل لائیں گے اور اسی لئے ہم نے کہا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کے کنڈکٹ میں خدا کے فصل و کرم سے اربو روپے کے بجٹ ہمارے ناظرین نے استعمال کے کراچی عدرباد میں اور ہمارے خلاف کتنے سکینڈل ہیں اور ہمارے وزراء کے خلاف کتنے سکینڈل ہیں ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ میں بس وقت کم ہے کہا جاتا ہے کہ جو لیاری میں بھی ایک خوفناک قسم کا آپریشن ہوا ہے وہ متحدہ قومی مومنٹ کے کہنے پر ہوا ہے کیا یہ بات درست ہے اور ساتھ میں دوسرا سوال بھی میرے سن لیں ایک ساتھ ہی جواب دے دے گا مجھے ایک سو چھہتر لوگ ہلاک ہوئے ہیں میہ کے مہینے میں کراچی میں بیس میں سے سترہ ایم این اے کی جو سیٹیں ہیں وہ متحدہ قومی مومنٹ کے پاس ہیں اپنے ووٹرز کو کیا جواب دیں گے آپ ان لاشوں کے حوالے سے اور یہ بھی بتا دیں لیاری آپریشن آپ کی مرضی سے ہوا تھا دیکھیں اگر لیاری آپریشن ہماری مرضی سے ہوا تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ کیا یہ ہماری مرضی سے بند ہوا اور اگر یہ بند ہوا تو پھر ہم نے اسے دوبارہ جو ہے وہ اس پر ہم نے کوئی اتجاج کیوں نہیں کہ ہمارا کوئی ایسا بیان کیوں نہیں آیا اور مجھے یاد ہے کہ حیدر عباس رزوی صاحب نے جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا اس پر اپنے تحفظات کے اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہو آبادیوں میں اگر جرائم پیشہ لوگ انتہا پسند اگر ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو جو سب سے بڑا اس وقت کراچی کا مسئلہ ہے وہ جو جرائم پیشہ ناصر اور انتہا پسند جو شمالی علاقوں سے وہاں جو پاکستان کی افاج نے کاروائیہ کی ہیں بھاگ کر آئے ہیں ان کا گٹھ جوڑ ہے وہ میں ماظرہ چاہتا ہوں بس بلکل چند سیکنڈ رہ گئے میں صرف پوچھا چاہتا تھا کہ میسج کیا دیں گے اپنے ووٹرز کو جو کہ آپ کو سترہ سیٹیں جتاتے ہیں بیس میں سے ایم کیو کی طرف سے بلینک چیک پر لکھ لیں علتہ بھائی نے تین مواقعوں پر کہا ہے زیرو ٹولرنس فور کرائن وائلنس ان ٹیررئرزم انڈسکرمنیٹ ایکشن بلا امتیاز ایکشن کسی بھی جرائن پیشہ شخص کے خلاف کسی بھی انتہا پسند دہشتگرد کے خلاف اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو کسی لسانی ایکائی سے ہو کسی فرقے سے یا کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو اس کے خلاف کارروائی ہو چاہے اس کا تعلق ایم کی ام سی کیونہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستا صاحب سین بی سی کے پروگرام پاکستان آج رات نے آپ موجود ہے thank you very much for joining us پاکستان آپ نے دیکھا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے ایمیل ایڈریس کے ذریعے اور فیس بک پیج پہ پاکستان آج رات کی ٹیم آپ آپ سے ملاقات کرے گی پیر کے روز اجازت دیجئے اور آپ دیکھتے رہیے سین بی سی پاکستان